اللہ کے دربار میں وہ سفارش کر سکے اور اللہ کی سفارش سن شکے آپ سن یہاں بڑی کعداد کے موضوع ہیں اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اہم معاملے کو معمولی نصر سے پوری اہمیت کے ساتھ اس بات کو قبول کریں کہ ہمارے گھر میں ہمارے گھرانے میں ایک آفید قرآن کریار ہوگا کیوں آپ تیار ہیں اس کے ساتھ میں اس کی پھابندی کی ایک بات تجھے اور کہنی ہے اور اس کو تھی بھیان سے سنیں آج کل لوگ والدین اپنے بچوں کو اسکون بھیج دیتے ہیں مدرسہ بھیج دیتے ہیں بہت بھی اچھا کام ہے یہ بھیجنا چاہیے لیکن اس کے بعد والدین کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ مدرسہ بھیجنے کے بعد اسکون بھیجنے کے بعد ہماری ذمہ داری خطر ہو گئے یہ بات صحیح نہیں ہے اگر آپ نے اپنے بچے کو پڑھنے کے لیے کہیں بھیج دیا ہے یا آپ کا بچہ قریب پاس کے کسی اسکون میں تعلیم حاصل کر رہا ہے تو اسکون بھیج کر آپ کی ذمہ داری خطر نہیں ہوگی آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ بچے کی نگرانی کریں چاہے آپ پڑھے لکھے ہو چاہے جاہل ہو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ بچے کی نگرانی کریں بچہ مدرسے میں پڑھ رہا ہے یا نہیں پڑھ رہا ہے مدرسے میں پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا ہے اسکون میں پڑھ رہا ہے یا نہیں پڑھ رہا ہے یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کا جائزہ لیتے رہیں ماسٹر سے جا کے پوچھے مولین کا آپ سے جا کے پوچھے بچہ پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا ہے اور